اج پہلا کالی فائئر تھا اور یہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کال آف ہو گیا ہے لیکن نتیجہ کم اس لحاظ سے ہے کہ رولز کے مطابق میرپور روائلز اب فائنل کے لیے کالی فائئر کر گئی ہے تو تارک سعید میرے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں ریڈیو میں سن رہے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ ہم موجود ہیں مظافر آباد بریکٹ سٹیڈیم میں انفورچنٹ ہے لیکن کم اس کم اتنا ضرور ہوگا کہ ٹیبل کے ٹاپ پہ رہنے والے ٹیم کالی فائر کر گئی ہے فیور بھی مل سکتی کسی وقت تو ظاہر ہے کہ ان کو خوشی ہوئی ہوگی وگرنہ شاید آج اگر شکست ہو جاتی میچ ہوتا پھر پاپر بیلنے پڑتے کل تک انتظار کرنا پڑتا زیادہ مشکل رات گزرتی اور پھر اگلے دن جو میچ ہونا تھا دوسرا کوالی فائر اگر ان کو کھیلنا پڑتا تو اس میں ان پر دبا ہوتا تو اسے فائنل تک پہنچیں اور اب یہ ہوت فیوریٹ ہو جائیں گے ایک دن ان کو ظاہر ہے آرام کا بھی مل جائے گا فائنل سے پہلے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو باقی میچز ہیں وہ ہوم گراؤنڈز میں نے تو کافی یہاں پہ محنت کی انہوں نے کورز بھی لگائے ہوئے ہیں پورے بولز کے رن اپ کے اوپر لیکن کیونکہ یہاں پر وہ سپر سوپر نہیں ہے آپ پانی ہٹا نہیں سکتے تو جب کورز ہٹائے گئے تھے تو اس وقت بدقسمتی سے وہ رن اپ اور آس پاس کے ایریا پر وہی کورز کا پانی پھیل گیا تھا تو اس لیے کوئی امکان تھا ہی نہیں اماد وسیم آپ کو بتاتے چلیں گے فائنل میں اویلیبل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ سی پیل کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرپور رائلز پہنچ چکی ہے اب باؤ سٹیلین کو سمپ کر لیتے ہیں یہ اب نمبر دو پہ رہ کے پہنچی ہے تو وہ جو آپ بات پریشر کی کر رہے ہیں ایک طرح سے کم از کم یہ تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہار کے نہیں کل کا میچ کھیل رہے ہیں تو وہ فریلی اپنا ایکسپریس کرنے کے لیے اتریں گے تو موسم پہ تو نہ میرپور رائلز کا زور تھا نہ باؤ سٹیلین کا اور جس انداز کی کرکٹ اچانک سے کھیلتے آ رہے ہیں ہر لڑکا نئے میچ میں ہر ایک ڈیفرنٹ پرفارم کر رہے ہیں کبھی بنگلزائی کبھی عمر امین کبھی رومان رئیس کبھی کوئی نوجوان تو ان کے لیے بھی زیادہ بری خبر نہیں ہوگی کل کھیلیں گے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جا اور اچھا کھیلی ہے باگ ٹیم عمر امین نے لیڈ کیا ہے اس ٹیم کو بہتر انداز میں اور سوہے مقصود جو ہیں وہ بہت اچھی بائٹنگ کر رہے ہیں کامران اکمل بھی جہاں جہاں موقع ملایا انہوں نے بھی اچھی ہٹ کیا اور کامران اکمل جو ہیں وہ ینگ سٹرس کو بھی ساتھ لے کر چلنے ہی کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے بنگلزہی سے وہ بالنگ کروا رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنے انوالو ہیں اس کھیل کے اندر تو بڑی دلچسکی ہونے والی ہے اگر بارش مداخلت نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آخری اگرے دو سے تین دن ہے یہ آمد کرکٹ تو یہاں پر کمال دیکھنے کو ملے گی ہاں جی اب کیونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں شاید آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بیگراؤن میں دیکھ پا رہے ہوں کہ دوبارہ ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بہت ہوسکا ہے میرے موبائل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چھنٹے پڑے ہوئے ہیں اس پر وہ آگے چلی جائے گی اوورسیز واریئرز کی تو اس میں کوٹلی لائنس کے پاس دوسرا کوئی موقع نہیں ہوگا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے موسم کے حوالے سے تو اگر آپ ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں تو آپ اس سارے ایکشن کو جوان کر سکتے ہیں فیس بک پہ ہمارے پیج سنو پاکستان پہ اور یہ کومنٹری ہوفیلی جب بھی سٹارٹ ہوتی ہے تو یوٹیوب پہ ہمارے چینل سنو ڈیجیٹل پہ ازاد کشمیر بہر میں پہنچ رہی ہے سنو ایف ایم ایٹی نائن پائنٹ فور میں سو ہوفیلی اگلے میچ کی بابت آپ کو بتانے کے لیے ایک مردوہ پھر ساتھ موجود ہوں گے سنو پہ